السلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایجائل سیریز سے ریلیٹڈ اور ٹاپک ہے ڈیو اپس یا ڈیو اپس کیا ہے یہ ٹاپک یا یہ کانسیپٹ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے بہت زیادہ تو میں نے سوچا اس کے پر بات کی جائے تو شروع کرتے ہیں ہماری میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں ٹراکما میں اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ہیلپ کیا جائے مورڈرن سوفیئر ڈیویلپمنٹ میتھرڈز ٹیکنیکس اینڈ ٹولز کو یوز کرنے کس طرح یوز کیا جائے اس چیز میں ہم ہیلپ کرتے ہیں تو پچھلے تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے اپنی کمپنی میں اپنے سینئرز کو اور دوسرے انڈسٹری سینئرز کو دیکھتے ہوئے کہ ایس اپلائیر تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک بہت کرسل کلیر ہو جائے ہم لوگوں کو تو آگے چلتے ہیں ڈیووپس کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے تو بیسیکلی بہت عرصے سے یہ بات دیکھی جا رہی تھی کہ ڈیویلپرز اور سیس ایڈمنز یہ دو یہ دو دشمن ایک دوسرے کے ایک دوسرے کو سمجھتے تھے سمجھتے رہے ہیں اور ابھی تک کئی جگہوں پہ سمجھتے ہیں اور ڈیویلپرز کا ایٹیچیوڈا جی ہم نے کام ورک فائن انڈیو اور اپس پرومی ناو دیویلپرز 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 یوز تو ناوٹ کیر آباؤٹ ڈی آپریشنز اور آپریشنز والے بھی جو ہیں وہ کچھ اس قسم کی سوچ رکھتے تھے کہ ان کا کام ہوتا تھا دیویلپرز کو نیچہ دکھانا تو چاہے کسی بھی طریقے سے یا ان کو ظاہر ہے جب ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کو تصور کرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے سیچویشن نظر آتی ہے جو اس وقت سکرین پہ ہے تو 2007 میں ایک صاحب تھے پیٹرک دیبوا یہ بیلجین ہے تو یہ ایک پروجیکٹ کر رہے تھے کوئی دیٹا سیٹر مایگریشن کا بیلجین گورنمنٹ کا اور وہ بہت سخت اپسٹ ہو گئے بہت فرسٹریٹ ہو گئے اس تماشے سے جو چل رہا تھا دیوائلپرز اور سیس ایڈمین کے سیس ایڈمین کے دمیان اس پروجیکٹ کے دمیان آن لائن یہ ناڈ آن لائن یہ یا نہیں آن لائن یہ یا لائن وہ سوچتے رہے اس طرح ان پروڈیٹ کا جو بھی ہوا سو ہوا اگست دوزار آٹھ میں انہوں نے انڈرو شیفر کے ساتھ مل کے ایجائل سسٹمز ایڈمیسٹریشن گروپ بنایا اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹو تازن ون میں ایجائل مینیفیسٹو آ چکا تھا اور لوگ اس کی طرف آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے تھے اور اس کے اوپر بائی دوئے ایک ویڈیو میری موجود ہے ایجائل کے اوپر جو بھی کلی کلی اپرسوں میں نے ریلیز کی ہے تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا پھر ٹو تازن نائن میں ویلاسٹی ٹو تازن نائن کانفرنس ہو رہی تھی میرے خیال اوریلی والوں کی ہوتی ہے یہ تو اس میں یہ دو بندے تھے انہوں نے اپنی یہ ورل فیمس ٹاک ڈلیور کی ٹین ڈیپلائز اڈے اور ڈیو اینڈ آپس کوپریشن ایٹ فلکر تو یہ موجود تھے وہاں تو انہوں نے کہا یار یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے اکتوبر دوہزار نائن میں اپنی کانفرنس سیٹ کی بیلجیم ہے اور ہی کالڈ اٹ ڈیو اپس ڈیز اور بیسیکلی ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ڈیو اور نام بھی انہوں نے ایسی رکھا کہ ڈیویلپر کے تین لیٹر اور آپس کے تین لیٹر جوڑ کے ڈیو اپس ڈیز کے نام سے کانفرنس لانچ کی جس میں سارا کانسپٹ یہی تھا کہ how can ڈیویلپرز اور آپریشن پیپل can you know they can cooperate آپس میں تعاون کر کے اے کیسے چل سکتے ہیں آپس میں دشمنی کیسے ختم کر سکتے ہیں تو اس چیز پہ بات انہوں نے شروع کی اور اس کو کافی سکسیس ملا اس بات کو اس ٹاپک کو اس کانسپٹ کو تو پیٹرک ڈیویلپرز نے کہا کہ you should break down these walls کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی کمپنی میں گروپس بنے ہوتے ہیں جیسے ڈیویلپرز اور آپریشنز کا ایک بڑا لیگیسی ایک اگزیمپل ہے کہ یہ گروپ ہیں دو بڑے گروپ تو ان کی مثال دو سائلوز کی ہے دو سائلوز ہیں وہ سائلو ہوتے ہیں جس میں انہاج وغیرہ سٹور کرتے ہیں ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اور وہ گروپ سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے بالکل لہدہ دیواریں چاروں طرف اور you know کوئی way of communication نہیں ہے تو پیٹرک دبور نے کہا کہ devops basically means that you should not have these walls these groupings اور at least at least there should be some communication wall نہیں ہونی چاہیے گروپ ہوں بھی لیکن بیچ میں wall نہ ہو اور یہ رائٹ پہ تصویر پہ of course یہ Berlin wall break ہو رہی تھی جب انہوں نے کہا سائلوز کو break down کریں اور اگر سائلوز ہیں بھی تو come as come bridges build کریں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ cooperation کر سکیں ایک دوسرے سے collaborate کر سکیں تو collaboration cooperation communication with respect یہ نہیں کہ کسی بھی قسم کی بدفی میزی سے ایک دوسرے سے بات کرنی یہ نہیں کہ یہ یہ فائل ہے جی ہے پھڑو جی ہے سٹ دیتی یہ پھینگ دی میں نے یہ پکڑو یہ کارے دو مجھے ایسے اس طرح اس طرح نہیں کرنا this is not communication it's bad communication تو respect کے ساتھ تو یہ سادھی یہ بات تھی basically میں repeat کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ سائلوز کو break down کریں آپس میں bridges بنائیں یا open کریں اپنے سائلوز کے ساتھ یعنی communication establish کریں communication بار بار لفظ آرہی communication اور یہی basically devops ہے تو جب لوگ یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے i will do devops and will fix all the things تو وہ سمجھتے ہیں devops کوئی جادوی کوئی چیز ہے جس سے جو ہے نا سب کام ہمارے ہو جائیں گے جو کہ ایک طرح سے درست بھی ہے صحیح بھی ہے لیکن جس حساب سے یہ لوگ سوچتے ہیں یہ جس طرح یہ character یہاں پر سوچ رہا ہے یہ غلط direction میں سوچ رہا ہے اب آپ کہیں گے مجھے کیا ٹالی پہ تھی آتی ہے لیکن ابھی بات کرتے ہیں اس موزو پہ تو ہوتا کیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو already devops کر رہے ہیں لیکن بس کسی کو سمجھ نہیں ہے اور کہتے ہیں ہمم devops کر رہے ہیں مزید problem جیسے dev team تھی پہلے developers کی team ہے وہ agile کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں very good they should be doing agile لیکن پھر ایک اور team آئیز آتی ہے dev ops team اور وہ کہتے ہیں جی ہم dev ops کر رہے ہیں what is this dev ops which they are doing تو یہ ایک نئی problem ہے کہ لوگ dev ops کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی چیز ہے یہ کوئی کام ہے جو ہم نے کوئی خاص چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے اور کچھ لوگ اتنے زیادہ hype up ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں ہم سارے developers کو fire کر دیتے ہیں سارے operations کو fire کر دیتے ہیں اور ہم dev ops کے لوگ hire کر لیتے ہیں سارے کے سارے یہ بہت شدید بے خوفی ہے stupidity ہے لیکن یہ لوگ یہ سوچتے ہیں اب کیا کریں مجبوری ہے اس وقت دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے سوچتے ہیں یا پھر کسی کمپنی میں جن کو نیا نیا dev ops کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہتے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں آج سے جتنے developers ہیں وہ سارے operations بھی operations کا کام بھی کریں گے وہاں یا جو operations کے لوگ ہیں وہاں سے development بھی کریں گے یہ نیا کام کسی کو سو جائے تو یہ ناممکن ہے لوگ ایسے بھی سوچ رہے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے ایک بندے نے دس پانچ سات دس جتنے بھی ساتھ لگائے ہیں ایک domain میں وہ ایک level پہ پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے دونوں سائٹس کی بات کر رہا ہوں operations کی اور developers کی دونوں اپنی اپنی domain میں کسی level پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ as a manager کیا چاہتے ہیں کہ آج کی تاریخ سے وہ اچانک اس کو ساری نئی چیزیں وہ سیکھنے شروع کر دیں developer ہے تو وہ ایک دم server system administration کے tasks کو ایک دم سے وہ سیکھ لیں وہ operating system کو manage کرنا شروع کر دیں یا server کو manage کرنا شروع کر دیں network کو چھیڑنا شروع کر دیں صرف اس بنیاد پہ کہ آج سے آپ devops ہو گئے ہیں یا devops آپ نے adopt کر لیا ہے یا آپ system administrator کو آج سے زور لگانا شروع کریں چل بھئی تو آج سے code لکھا کر یہ java کا یا python کا یا whatever یا تمہیں میں تین مہینہ دے رہا ہوں یہ سیکھو اور اب تم نے اس team کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اب یہ devops team ہے لہٰذا you are also required to write some code this is also stupidity this is not what devops is یہ بالکل بھی devops نہیں ہے devops یہ نہیں کہتا کہ ایک بندے نے محنت کیے ایک ڈومین میں اور اب آپ اس کو کہیں کہ وہ دوسری ڈومین کو بھی سیکھے اور اسی لیول پہ پہنچ جائے جس لیول پہ دوسری ڈومین کے کسی بندے کو ہونا جائے تھا تو یہ یہ بالکل غلط ہے یہ impossible ہے بالکل غلط ہے بالکل impossible ہے ایسے نہیں ہو سکتا اور ایسے نہیں کرنا چاہیے اور یہ devops نہیں ہے کچھ لوگ جب devops کا سنتے ہیں کمپنی میں کہیں سے کانفرنس سے ہو کے آتے ہیں کوئی میٹنگ یا پریزنٹیشن دیکھ کے آتے ہیں تو بہت وہ ہائپ اپ ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں آج سے ہم آج سے ہم ایک نیا devops کا دپارٹمنٹ بنا رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ devops کا ایک دپارٹمنٹ ہو اور آپ کی ڈیولپرز الادہ کام کر رہے ہیں آپریشنز کے لوگ الادہ کام کر رہے ہیں مارکٹنگ اور سیلز اور سوال ہم سارے لوگ الادہ الادہ دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ایک نیا بیچ میں ایک نیا سائے لوگ کھڑا کر دیں ایک نیا دپارٹمنٹ میں آ دیں چیزیں devops لوگ ہیں یہ جادو جانتے ہیں ایسے نہیں کرنا that's not devops اسی طرح یہ نہیں کہ آج سے ایک بندہ ڈیکلیئر کر دے جائے آپ جی جناب امجد صاحب آج سے آپ جو ہیں ہمارے devops devops پرسن ہیں آپ ہمارے یا کوئی بھی کمران صاحب آج سے آپ ہمارے devops پرسن ہیں this is also silly ایسے نہیں ہوتا کہ اب وہ دو ٹیمیں ڈیولپرز کی اور آپریشنز کی وہ دونوں اپنی اپنے ڈومینز میں کام کر رہی ہیں اور اس آرگنیزشن میں اگر ان دونوں ٹیمز میں پرابلمز تھی تو یہ devops کا بندہ آئے گا اور کوئی جادو ایسا کرے گا کہ دونوں ٹیموں کا کام ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ایسے ایسے نہیں ہوتا یہ کوئی magician نہیں ہوتا devops کا بندہ جو بھی آئے گا جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا نہ ہی یہ سمجھنا ہے کہ آج سے ہم نے git استعمال کرنا شروع کر دیا تو آج سے ہم devops ہو گئے ہیں یا ہم نے پپٹ یوز کرنا شروع کر دیا یا سلاک پہ ہم نے باتیں شروع کر دی ہیں چیٹنگ تو ہم devops ہو گئے ہیں یا آج سے اے ڈبلی ایس پہ ہم نے سارا سمان اپنا شفٹ کر دیا تو ہم devops ہو گئے ہیں ہم نے جنکنس سرور لگا لیا تو ہم devops ہو گئے ہیں ڈاکر کے ہم نے کنٹینر بنا لیا ہم devops ہو گئے ہیں یہ سب یہ this is not devops this is not at all devops یہ devops نہیں ہے اور اس کے اس کے ایک آرگیمنٹ ہے میرے پاس جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ it's just a culture of communication yes it's just communication devops کا مطلب ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے بات کرے ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ cooperate کرے اس کی بات کو سمجھے اس کو help کرے اگر ایک developer میرے پاس اگر میں administrator ہوں پہلی بات تو یہ sorry let me take few steps back پہلی بات تو یہ devops کا مطلب ہے کہ جو developers ہیں وہ developers رہیں گے operations کے لوگ operations کے لوگ رہیں گے and so on اور باقی بھی departments network کے ہیں security کے ہیں سب اپنے اپنی domains میں جنہوں نے کئی کئی سال لگا کے domain میں mastery حاصل کی ہے وہ اپنی اپنی domain میں رہیں گے اور وہ اپنا اپنے group میں بھی رہیں گے لیکن آپس میں سب بات بات کریں اور یہ نہیں کہ کھانے کی table پر جمع ہو گئے تو جی بات چیت کر لی نہیں بلکہ اب ہر کام ہر step لینے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو consult کریں گے ایک دوسرے سے بات کریں کہ جی اب ہم یہ کرنے لگیں تو آپ لوگ کو کیا خیال ہے ہم یہ نئی application لکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ server ہمارے پاس اتنے capable ہے کہ یہ application چل سکے کیا network کے اندر اتنا dumb ہے کہ اتنی traffic آئے گی تو اس کو ہم handle کر سکیں بغیرہ اسی طرح سے admin کے لوگ security کے لوگ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے اور جو بھی projects یا جو بھی کام یہ کریں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ communication میں رہیں گے اب ہم یہ کرنے لگیں اس کا impact باقی domains میں باقی areas میں کہاں impact سے اور اس میں کون کس کی کیا help کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے dev آپس یہ communication it's just communication اس میں پھر basically tools ہیں کہ وہ tools میرے خیال ہے میں آگے دکھائیں ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہی ہیں جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں کہی تھی پچھلی سلائیڈ میں میں نے آہ پچھلی سلائیڈ میں میں کہی تھی کہ یہ dev آپس نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف tools ہیں ان کو جب آپ use کریں گے correctly for the sake of communication for the sake of establishing communication between different groups different teams پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم dev ops ہیں ایک developer نے اگر سے sadming ساتھ cooperation کرنا تو کیا cooperation ہے developer نے application لکھنی ہے اس نے یہ اینشور کرنا ہے کہ وہ logs کہاں پہ write کر رہا ہے اور operator ops کے بندے کو اس نے یہ بتانا ہے کہ میں یہ application start کرنا چاہتا ہوں server پہ deploy کرنا چاہتا ہوں یہ پلیز آپ اس جگہ پہ اور ایسی port پہ deploy کر دیں اور اس کی logs جگہ پہ generate ہوں گی تو وہ ہمیں provide کر دیں ٹھیک ہے تو operations کے لوگ یہ کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہم یہ deploy کر دیتے ہیں اس کو آپ نے کہیں سے ٹیسٹ کی ہے پہلے کوئی اپنے local کسی computer پہ کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی بھی reports ہیں کسی قسم کی کہ یہ memory کتنی consume کرتا ہے cpu کتنا اس کو چاہیے network پہ کیا چاہیے اس کو مزید اور logs آپ کا شکریہ آپ نے بتا دیا ہے تو ہمارے ہرے اند سے یہ کہ ہم آپ کو اس کی resource utilization graphs کی صورت میں ایک central dashboard پہ دے دیں گے تو وہ وہ اں پہ آپ دیکھ سکتے اس کو کہ یہ application کیسے perform کر رہی اور جب کوئی problem آئے اور مثال application کہا جی developer کہا جی میں یا notice کرے کہ میں اس application سے email نہیں send کر پا رہا notices alerts نہیں generate ہو رہے یا website پہ جب کوئی comment آتا ہے تو وہ store نہیں ہوتا یا پہنچتا سے کیسا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا اور میرے پاس کوئی comment یا میرے پاس email نہیں آرہی اس attitude کو چھوڑ کے آپ ارام سے جا کے بات کر سکتے ہیں کہ بات سنیں وہ اپلیکیشن جو deploy کی تھی اس میں سے email نہیں مجھے آرہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑی سی عزت اور تھوڑی تمیز کے ساتھ تھوڑی سی احسن طریقے سے بات کرنے سے نہ صرف یہ کہ دوسروں کا دل مول لیتے ہیں بلکہ کام بھی بہت اچھا اور سہل آسان ہو جاتا ہے تو وہ سی سی ایڈمن ہے آپ پرشنز کا پندہ ہے وہ دیکھے گا یہ دیکھ لیتے ایمیل ہوئی نہیں سکتی تو اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آ گیا کہ کیا کمپنی کیا آئی ٹی پولیسی ڈکٹیٹ ایمیل بزنس رن اور بزنس رن رن اگر اس ویب سائٹ کا کام ظاہر ہے جو بھی اپلیکیشن ڈیوائیلپر نے بنائی ہے وہ بزنس سے کوئی اپلیکیشن تو نہیں بنائی بزنس کی کوئی رکوائرمنٹ تھی تو انہوں نے اپلیکیشن بنائی اس اپلیکیشن میں یہ رکوائرمنٹ ہے کہ ایمیل جنریٹ ہوگی تو اگر ایٹی والے ایسا کر کے بیٹھ جائیں کہ نئی جی ہم نے تو ہی پورٹ نہیں کھول تو بزنس کا لوس ہے اب ایٹی والے لاکھ اپنی سیکیورٹی اور اس کے دعوے کرتے ہیں لیکن اگر اپلیکیشن سے ایمیل باہر جانی ہے تو سو وہ جانی ہے تو ادھر آپ کا کوئیشن پرسن ادھر آپ کا کوئیشن رکوائر ہے کہ وہ ایمیل ایگزٹ ہو اور جہاں جانی وہ پہنچے ٹھیک ہے تو یہ دو اس کوپریشن یہ وہ کمیونکیشن کوپریشن جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے دونوں پارٹیوں نے یا جتنی بھی پارٹی ہیں یہ ہے ڈیووپس اب اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ ٹول ہیں سکرم بیسیکلی پروجیک مینجمنٹ کے لیے پلاننگ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک ٹول ہے جس میں آپ میٹنگ کرتے ہیں سارے لوگ بیٹھتے ہیں یہ ہمارے پاسبل ٹاسک ہیں ان میں سے یہ یہ ٹاسک ہم اس دو ہفتے میں کر سکتے ہیں پھر وہ آسائن کر دیتے ہیں لوگوں کو ان پہ کام کرتے ہیں اور ایک بورڈ پہ آپ کوئی کانبان بورڈ ہے کوئی بھی جیسا ہی نظر آ رہا ہے سکرین کے بیچ میں یہ کانبان بورڈ اس میں نظر آ رہا کہ بیک لاغ میں کیا ہے ریڈی کتنی چیزیں ان پراغرس کتنی ہیں دن کتنی ہو گئی ہیں تو اگر کوئی چیز کسی بندے پر دیپینڈنٹ ہے تو دوسری ٹیم کا بندہ دیکھ سکتا ہے جی یہ چونکہ ابھی اس نے کام ختم نہیں کیا دن نہیں اور لہٰذا میں اس سے ریلیٹی جو نیکس کام میرے ان پہ ہے وہ میں ابھی کر نہیں سکتا اور یہی بات جب دیلی سٹینڈ نے کیوں نہیں ابھی تک کیا پھتا نہیں اس کو دشمن نہیں ہے میں اس کو اچھا نہیں لگتا اور ادھر سے آپریشنز جو ہے وہ اپنی کوئی سوچ لے کے باتھا ایسے نہیں ہیں پھر مزید یہ کہ آپ اپریشنز والے کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں اپنا جو کام کرتے آپ لوگ سٹینڈرڈائز کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ سہولت ہے اور اپریشنز اور ڈیویلپرز بھی یہ کہتے ہیں آپ کسی طرح ہمیں بلکل وہی انوارمنٹ دے سکتے ہیں جو کہ پروڈکشن میں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے ہم کوڈ لکھتے ہیں اپنے لیپٹاپ پہ چلاتے ہیں تو وہ ٹھیک چلتا ہے لیکن جب پروڈکشن سرور پہ ڈیپلائی کرتے ہیں تو وہ نہیں چلتا اور یہ بات جو ہے میں اس میں ڈسکس کی تھی ڈاکر کی پہلی ویڈیو میں پریزنٹیشن میں کہ یہ کامن پرابلم ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے کہ اپنی اپلیکیشن کیونکہ وہ اپلیکیشن بنا رہے ہیں سیس ایڈمن اپلیکیشن نہیں بنا رہا تو اپنی اپلیکیشن کو کنٹینر آئیز کریں ڈاکر کے طریقے سے جس طرح بھی جو بھی کنٹینر آئیز کرنی ہے کنٹینر آئیز کریں اور وہ کنٹینر اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے ڈیسٹ پہ پہ اپنے ٹیسٹ مشین پہ وہی کنٹینر کے اپلیکیشن رن کریں اور وہی کنٹینر کی چونکہ وہ فائل ہے اس ایڈمن کو دے دیں کہ جی یہ ہمارا جو اپلیکیشن ہے یہ اس کی کنٹینر کی فائل ہے جو کنٹینر فائل ہوتی ہے جنرلی اس کو کنٹینر فائل ہوں گی اس کی کیا کنفیگریشن وہ بھی منشن کر دیتے ہیں یعنی وہ بالکل ایک پیکج ہے بیسی کلی جو جس نیز رن تو جب کنٹینر رائز ہو جاتا ہے تو سیس ایڈمن بھی اس کو ایک دفعہ انیلائز کر کے ٹھیک ہے اس کو میں سرور پر چلا سکتا ہوں پھر کرنا ہے کہ وہ کنٹینر ایمیج لینا ہے اور اس کو سرور پلاتفرم پر رن کر دینا ہے تو اب کیا ہوا کہ تمام جگہوں پر جو انوائرمنٹ ہے وہ سیم ہو گئی ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ works on my machine I don't know and I don't care why it doesn't work on لوگ ہے کہ انہوں نے پروڈکشن انوائرمنٹ ان کو پروائیڈ کر دی ڈیویلپرز کو وائس ورس ٹھیک ہے اور اب یہ جو ڈاکر فائل ہے اب یہ دونوں بندے کیسے پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ یعنی دونوں ٹیمز اس کو ظاہر ہے کسی نے اس کو کوڈ ریویو بھی تو کرنا ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں چلے گی کوئی چیز تو نہیں ہے کوئی چیز تو نہیں ہے وہ چیز آئے گی اس طرح کہ جب سب لوگ ہر چیز گٹ یا کسی سورس کورڈ کوئی اور اگر آپ نے ٹول یوز کرنا ہے یا سوفیر یوز کرنا سورس کورڈ سکتے کہ یہ جی نئی میری فائل ہے ہر ایک ایک سنٹرلائز لوکیشن پہ ایک سنٹرل سوفیر ریپوزیٹوری کے اندر دیکھ سکتا کہ یہ فائل ہے اس میں یہ چیزیں ہیں اچھا اس میں یہ مسنگ ہے تو کوئی بھی اس ٹیم کا دوسری ٹیم کا بندہ اس کو اس میں کسی کے لیے مسئلہ کرنا بلکہ گیٹ ہب ایشو کی بات ہو گیٹ ہب ایشو کر رہے اس کے اگر وہ ڈاکیمنٹیشن بھی ہو جائے سارا کچھ تو یہ ٹولز ہیں ڈیویلپرز جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیویلپنٹ میتھوڈالوجی کو یوز کر سکتے تاکہ ان کا کوڈ ہر وقت ٹیسٹڈ ہو اور ڈاکر کنٹینرز بنا سکتے پھر ان کو کپرنیٹیز کے اوپر مارڈن پلیٹفارم اس کے اوپر رن کر سکتے ہیں اور جو انفرسٹرکچر از سرویس پلیٹفارم ہیں جیسے ایویوی ایس گوگل کلاوڈ پلیٹفارم ہے ازیور ہے یہ ساروں کے ڈیویلپرز کو ایک نئی اپلیکیشن ٹیسٹ کرنی ہے ان کو ایک ٹیسٹ سرور چاہیے اب بجائے اس کے کہ وہ سسس ایڈمنز کے پیچھے 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 پیرتے ہیں تو آپریشنز کے لوگ یہ کر سکتے ہیں کمیونکیشن کے زمرے میں یہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا اکاؤنٹ ان کو کلاود پلیٹ فارم پہ بنا دیں ایوی ایس پہ جدھر بھی جس میں کسی خاص لیول تک کی پریولیج تو ہوں تاکہ وہ ڈیویلپرز خود اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا وی ایم بنا کے اس کے اندر جو بھی کام کرنا ہے وہ کر سکیں اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ جو ایک ڈیلے ہے کہ اب اپریشنز کام کریں گے کام کر کے واپس اپریشنز کو بتائیں گے یہ ایلو جی یہ کریڈنشل ہے اب ان کو ٹرائی کرو اور پھر ان کریڈنشل میں کوئی سپیلنگ مسٹیک تو پھر وہ یعنی اس سارے چکروں سے بچ بچا جا سکتا ہے یہ کام اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ پریولیج اکاؤنٹس بنا دی جائیں آپریشنز کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں اس معاملے میں اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پروڈکشن انوارمنٹ کا اکاؤنٹ سیپریٹ ہو اور ٹیسٹ اور ڈیولپمنٹ کا اکاؤنٹ سیپریٹ ہو تاکہ ایکسیڈنٹلی کوئی ریسورسز نہ کوئی ڈیلیٹ کر دے ٹھیک ہے نا اب اس سارے اور اس کام کو کیسے کرنا ہے اگر ایک ڈیولپر کو ایڈیولی اس پلاتفارم کے بارے میں نہیں پتا تو اس کے لیے پھر تھوڑی سی دوکمنٹ کر دی جائے آپریشنز کے لوگ کچھ دوکمنٹ کر دیں جی ایڈیولی اس پہ ورچل مشین بنانے کے طریقہ یہ سٹیپ ون دو دی سٹیپ دو 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 جو ڈیولپر نہیں جانتا ایڈیولی اس پلاتفارم کے زیادہ تفصیل سے جو کہ ایس جس کمیونکیشن لیٹرلی تو ڈیولپر اس جس کمیونکیشن اور یہ جو سکرین پہ چیزیں نظر آرہی ہیں اور بہت ساری اس پہ سے مسنگ بھی ہیں وہ جس طول ایمپلیمنٹ اور تو ہیلپ کمیونکیٹ ٹھیک ہے تو یہ تھی بات آج کی کہ وٹ اس ڈیولپر اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ لوگ فائدہ ہوگا اور ڈیولپ اٹلیس کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے واشکریہ آپ کے ٹائم کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ